اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دیا کرو اور مسکر آیا کرو زندگی بہتر بنیں گی آج ہم بات کریں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں پسند ہوتی ہیں لیکن اگزیکلی اس کے اپوزیٹ ان کو پسند ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو چیس کرتے ہیں تو آپ نے کچھ ڈیپ سائیکولوجی ہی سمجھ نہیں ہے ان باتوں کو اپنے انڈسٹینٹ کرنا ہے اور آپ اگری کریں گے ہم واقعی ایسا ہے آپ بات کو سمجھیے گا اور جس چیز کی وجہ سے آپ اپنی نفسیات کو بھی سمجھیں گے اور اگلے انسان کی نفسیات کو بھی انڈسٹینٹ کریں گے سب سے پہلی چیز لوگ بولتے ہیں یا دوسرا انسان بولتا ہے ہمیں جیلسی پسند ہے ٹھیک ہے کہ اگلا بندہ ہمارے لیے تھوڑا سا جیلسی محضوظ کر رہا ہے ہمیں وہ چیز پسند ہے اچھی چیز ہے لیکن اگر میں اس چیز کو دیپلی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی کوشش کروں تو اگلا بندہ تو میں بھی یہ کہہے کہ جیلسی مجھے پسند ہے لیکن جب آپ تو مچ جیلسی دکھاؤ گے ایک تو اگلا ایریٹیٹ ہوگا دوسرا سمٹائم اگلا بندہ آپ کو فارس گرانٹیل لینا شروع کر دیتا ہے جب آپ جیلسی دکھاتے ہو کسی اور انسان سے کسی اور انسان کا کنسن شو کراتے ہو یا اس کو شو کراتے ہو کیونکہ آپ کسی سے کیوں یہ انٹریکشن کر رہے ہیں جو بھی چیز ہے ایک تو مچ جیلسی وہ آپ کو اگلے انسان سے دور کر دیتی ہے اور میرے پاس کیسز آتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ سر اگلے انسان کو جیلسی نہیں ہو رہی اور ہم اس کے لیے ایفر لدہ آ رہے ہیں ہم اتنا ہی زیادہ اس کے بیچھے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ لدہ رہا اس کو جیلسی کیوں نہیں ہو رہی وائے تو یہ جو جیلسی ہوتی ہے میں جیلسی وہ نہیں کر رہا کسی کو آپ کی پراپرٹی سے ہیں اگزیکلی رشتے میں جیلسی ہوتی میں اس کی بات کر رہا تو جب آپ بہت زیادہ جیلسی فیل نہیں کرواتے یہ چیز بھی اگلے بندے کی سمٹائم انسیکیورٹی کو ہٹ کرتی ہے اگلا بندہ سوچنے پر وجبور ہو جاتا ہے آپ کے بارے اس کو سوچ آتی کہ اس کو کیوں فرق نہیں پڑ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی انسان کو غلط چیز سے بھی نہ روکیں بٹ اتنی وہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ اگلا سمجھے کہ یہ کیا ہے یا اگلا بندہ آپ کو بالکل لائٹ لینا شروع کر دے اس کو پتہ لگ جائے کہ اس کو ایک ایک چیز میری بودھر کر رہی ہے چھوٹی چھوٹی چیز بھی میری بودھر کر رہی ہے تو بہت سے لوگ ڈیفرنٹ ویانز میں جیلسی شو کر آ رہے ہوتے ہیں ایمین اتنا کنٹرول کر لینا کسی کو یا کوئی اس ٹائپ کی چیز ہوتی ہے ٹو مچ جیلسی ہوتی ہے تو اگلے بندے کو exactly control کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ irritate بھی ہوتا ہے اور آپ کو far granted بھی لینا شروع کر دیتا ہے جب آپ اتنی زیادہ جیلسی دکھاؤ لوگوں کو اچھا بھی لگتا ہی ہے لیکن exactly اس کے opposite ہے جس کو chase کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہے opposite لیکن آپ کو کہہ رہے ہوتے نہیں ہمیں جیلسی پسند ہے تھوڑی سی ہونی چاہیے سیکنڈ چیز لوگ کہتے ہیں ہمیں attention پسند ہے ہمیں بہت attention ملے گی نا ہمیں اچھا لگتا ہے ہمیں اچھا attention کی طرف ہی کھینچے جاتے ہیں جو سرا سر سب سے بڑا جھوٹ ہے لوگوں کو attention نہیں پسند لوگوں کو hide attention پسند ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مکمل attention چلی جائے یہ بھی غلط ہے میں یہاں پہ word استعمال کر رہا ہوں hide attention attention میری بھی رہی ہے لیکن اگلے کو کم ہی محسوس ہو رہی ہے کہ this is something کچھ miss ہے کوئی feel ہو رہا ہے جب attention کی کمی ہوتی ہے تو اگلا بندہ attention لینے کے لیے آتا ہے وہ بھاگتا ہے جب اس کو کمی نہیں ہے کیوں بھاگے گا کیوں آئے گا exactly یہ جو ہم بہتے ہیں کہ attention اتنی attention دو اتنی توجہ اتنی care کرنی چاہیے یہ care factor care factor اکسا سکھایا جاتا ہے کہ care care caring ہونا چاہیے انسان کو لیکن وہ چیز اگلے انسان کو exactly آپ کے قریب نہیں کر رہی ہوتی ہے اگر ہم اس کو deeply سمجھیں آپ کہیں کہ یہ ہواوں میں باتیں کر رہے ہیں لیکن آپ اس کو deeply سمجھو اس کا یہ قطن مقصد نہیں کہ آپ نے کسی کو attention دینی نہیں نہیں یہ بھی ذہن میں رکھو یہ قطن مقصد نہیں ہوتا کہ آپ میں نے high attention کی بات بولی اس کو لگے کہ attention ہے اور sometime لگے کہ نہیں ہے تو جس بجہ سے اگلا انسان جو ہے نا وہ mentally طور پر attention کو سیکھ کرنے کے لیے آپ کی طرف آنا شروع کرے گا کہ مجھے attention چاہیے میرے پاس cases آتے ہیں وہ میں توجہ چاہیے ملنی رہی وہ ملنی رہی تو وہ booking کروا کے counseling لے رہے کیا کرنا چاہیے کبھی کہا جا رہے کبھی کہا جا رہے کبھی کس کو بور رہے کبھی کس کو بور رہے اور ان کے brain میں وہی شخص اگلا obsession اب دیکھو ایک چیز زہر میں رکھیں اگر وہ کمل توجہ توڑ دیں گے مکمل تو اگلا انسان ایک دن irritate ہو کے چلا جائے اور شروع شروع میں ایسے نہیں ہونا کہ آپ ایک رشتے کی beginning ہے آپ شروع میں attention توڑ دیں یا کم دینا شروع کر دیں وہ چیز work نہیں کر رہی یہ کچھ time بات کر رہا اور پھر یہ چیز جا رہا وہ work کرنا شروع کو بڑا ایسے اٹریکٹ کرتی آپ کی weak presence ہے آپ کے آنے سے آپ کے ہونے سے کسی کو خوشی تک نہیں مل کوئی منتظر نہیں آپ مسئلہ یہاں پہ آتا ہے منتظر ہی نہیں ہے بھائی آپ کے وقت تک کسی کوئی desire نہیں ہے آپ desirable ہونے چاہر ٹھیک ہے اور desirable اس انسان کے لیے بھی ساتھ میں دوسرے لوگوں کے بھی آپ ایک desirable شک ان کو بھی شاہی ہے ایک high value بندہ اس کی strong presence ہوتی دیکھو high value بندہ جس جو بندہ آپ کی نظر میں high value ہے جس کو آپ سمجھ رہے وہ brain میں آپ سوار ہیں وہ exactly آپ کہہ رہا high value ہے اور وہ بندہ short کے ساتھ میں guarantee دے سکتا ہو آپ کو proper time نہیں میں guarantee دے سکتا اس کو آپ کو time نہیں مل رہا اور وہ کیوں نہیں مل رہا وہ بندہ مسروف ہے high value بندہ always اپنے life کے goals میں ہوتا ہے اور اس کی strong presence ہوتی جب وہ آتا ہے تو ہم feel کرتے ہیں کہ ہم time مل رہ اور ہم کو اچھا لگتا ہے اس کی جتنی دیر وہ بیٹھا ہوتا ہے ہم کوئی اور کام نہیں کر رہے کیوں کیونکہ strong presence ہے ایک دوسری sense میں کہ آپ کہیں پہ جاتے ہیں تو آپ کس تقباد ہوتا ہے آپ کو عزت ملتی ہے آپ کے لوگ بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پراپر آپ کو ریسپیکٹ دیتے ہیں یہ چیز بڑی بہترین ہوتی ہے جس سے اگلا جب دیکھتا ہے کہ ہر بندہ عزت دے رہا ہر بندہ وہ automatically اس کے brain میں آپ کے لئے positive ہوتی ہوتی ہے ہوتی ہوتی ہے ہوتی محبت ہو جاتی ہے کیوں وہ دیکھ رہے ہوتے کہ social effect society میں اتنا اس بندے کا نام ہے اتنا role ہے تو اس کی وجہ سے وہ attack ہو جاتے ہیں یا ان کے brain میں ایک اچھی image بن جاتا سے آہستہ کچھ کچھ ہونے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو کیا social effect کی وجہ سے بھی چیزیں ہو رہی ہوتی کہ آپ image اتنا strong ہے وہ کیسے ہوگا آپ نہیں کرنے اور آہستہ چیزیں ہوتی ہیں فوراں نہیں ہو جاتی ہی اپنے اوپر کارن کرنے ریڈنگ کرنے آہستہ dealing کا چینج کرنا تو اس سے آپ کی چیزیں چینج ہو جائیں گے ایک اور چیز ہے پتہ نہیں اس چیز کو سمجھا پاؤں اوپر مردوں کے لئے مجھے بات کو مظلوب آپ ایسا انسان نہیں ہونے چاہیے جو کسی کو نقصان نہیں دیتا یہ عزیب سی بات لگے گی اگر آپ اسلام پوائنٹ بیو سے بھی دیکھو گے عزیب سی بات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرد کو ایسا ہونا چاہیے جو violation کرے no never لیکن اس کا ایک ہلکا سا روب دب دب ہو ہلکا سا ایک fear ہو کہ یہ بندہ اس type سے کر سکتا کرنا کبھی بھی نہیں لیکن اگلے بندے کے برین میں ہو یا اس کے اندر یہ ability ہے اس چیز یعنی اس کو پتا یہ کوئی کخ بھی نہیں بگاڑ سکتا نا ٹھیک ہے یعنی کہ تھوڑی سی آپ کی personality کے اندر ایک دب دب ہونا سا ایک بلکل harmless بندے بن جاؤ میں کیسے سمجھ مجھ نہیں پتا میبھی یا کوئی ایک نیا بندہ سنے وہ میبھی مجھ نہیں سن بھائی آپ کیسے سمجھ رہے ہو کہ آپ harmful بن ہو میں یہ کہ تھوڑا در ہو اگلے بن در کیسا کہ خبوظ کریں اگلے کوئی یہ ہے کہ میرے ساتھ کچھ برا ہوتا یہ چیز ہو سکتی ہیں مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو پیش ہیسے کرو گے تھوڑا سا مطلب ہونا چاہیے مرد ہوتا strong ہوگیا تو وہ چیز ہو نہیں چاہیے اب اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ لوگ سال دینا کسی کو یاد میں پتہ نہیں چیز کو سمجھا رہا رہا اگر کسی نے گین کیا تو ٹھیک ہے پوائنٹ زیادہ ہر وقت بیزی رہنے والا بند ہے exactly وہ ہی پسند ہوتا ہے وہ ہی پسند ہے اسی کا ٹائم چاہیے اسی کا ٹائم چاہیے جس کے پاس ٹائم نہیں ہے اسی کا ٹائم چاہیے اور جس کے پاس ٹائم ہے اس کو بھائی چلو ہمیں نہیں کرنی آپ سے بات یہ اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لئے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوش یہاں دے اور آپ کے سارے حبم امین سم امین اللہ